اسلام علیکم ایبریون آج میں یوگرٹ یعنی دہی کے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ کہ ہماری سکن کے لیے کتنا بینیفیشل ہے اور اس کے یوزیس کیا کیا ہیں وہ بتاؤں گی سو گائز یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں سو گائز دہی کے بہت بینیفیٹس ہیں اور اگر ہمیں سے کھائیں تو اس کی ہیلتھ بینیفیٹس بہت ہیں اسی طرح ہی یہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں اور اس میں جو ہے ڈیفرنٹ ملٹی وائٹیمنز پہ جاتے ہیں جیسے بی بی فائف بی سکس بی ٹویل فور بی کمپلیکس جو ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں اور گائز یہ جو ہے نا ایزا ایکسفولیٹر بھی کام کرتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا لیکٹک ایسٹ پہ جاتا ہے جو ہماری اپر لیئر ہوتے ہیں اس میں سے جتنے بھی ڈیڈ سکن سیلز ہوتے ہیں اس کو ریموف کر کے جو ہے نا ہمیں ایک پرائیڈ کمپلیکشن پروائیڈ کرتا ہے اور جتنے بھی ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں بلیمیشز ہوتے ہیں اس کو جو ہے ریموف کرتا ہے سو گائز اس کو جو ہے نا ہم ایزا سکربر بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی جو ہے نا چیز کے ساتھ بیسن کے ساتھ چاہے آپ ملا کے یوز کر لیں تو یہ ہماری ڈیڈ سکن جتنی بھی ہوتا ہے اس کو ریموف کرتا ہے ڈرائی سکن والے جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے ڈرائی سکن کے لیے اور گائز دہی جو ہے نا ہماری سکن کو برائیڈ کمپلیکشن پروائیڈ کرتا ہے دہی کو ڈائریکلی بھی آپ اپنی سکن پر یوز کر سکتے ہیں بغیر کسی چیز کو ایڈ کی ہوئے اور یہ ہماری سکن کو جو ہے نا بہت ہی نرمو ملائم کر دیتا ہے بہت سافٹ کر دیتا ہے مہشریز کرتے ہیں ہماری سکن کو اور گائز آئیلی سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے دہی اور آئیلی سکن والے کس طرح یوز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے کوئی مڈ ماسک ہو گیا یا کلے ہوتی ہے نا اس کو مکس کر کے آپ لوگ اپنی فیس پر 15-20 منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے اپنے فیس کو واش کر لیں سو گائز آئیلی سکن والے کسی بھی جیسے بیسن میں ہو گیا بیسن کے ساتھ ملا کے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو پیمپلز کا ایشو ہے آپ کے فیس پر ایکنی کا ایشو ہے تو اس کے لیے آپ ڈیریکلی بھی اپنی سکن پر جو ہے وہ لگا سکنے ہیں بھر یہ ہے کہ اس کو تقریباً جو ہے آپ نے 15 سے 20 منٹ تک کے لیے اپنے فیس پر لگا رہنے دینا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سمپل جو پانی ہوتا ہے اس سے واش کر لینا ہے اور دہی لگاتے ہوئے جو ہے آپ لوگوں کو ایک چیز کا جو ہے وہ لازمی دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں جو تیمپریچر ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا گرمیوں میں جیسے بہت گرمی ہوتی ہے تو بغیر جو ہے نا وہ پنکے کے آپ لوگوں نے نہیں بیٹھنا اور ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے کہ آپ کو جو ہے نا سویٹنگ جو ہے وہ نہ آ رہی ہو پسینہ بالکل نہ آ رہو تو جو ہے آپ نے تیمپریچر کا بہت خیال رکھنا ہے اور ایک ٹائم کا جو ہے وہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے 15 سے جو ہے میکسیمم 20 منٹ تک آپ اپنے فیس پر اسے اپلائی کر سکتے ہیں اور بیسٹ ریزلٹس آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دہی کو جو ہے نا ارکے گلاب میں مکس کر کے لگا سکتے ہیں ہنی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں کافی کے ساتھ جو ہے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ کافی جو ہے ایک ایکسفولیشن کا کام کرے گا جو آپ کی جسنی بھی ڈیڈ سکن ہے اس کو ریموف کرے گا سو گرز دہی جو ہے نا ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بیریفیشل ہے اگر ہم کسی بھی کیمیکل سکرمز کے بجائے اگر ہم نیکٹرل انگریڈینٹ اپنی سکن پر یوز کریں تو یہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بیریفیشل ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہے آپ اس کو ڈیلی بیسٹ پر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ٹائم ڈیوریشن کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے تو آئی ہوب جتے بھی میں نے آپ لوگوں کو دہی کے فائدے بتائیں ہماری سکن کے لیے اور اس کے جتے بھی یوزز بتائیں آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا اور کومنٹ کر دیا کریں فیڈبیک لازمی دیجئے گا تو ملتی ہوں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی